کراچی ارپورٹ کے قریب دہشتگرد حملے میں دو چینی انجینئرز ہلاک ہو گئے دفتر خارجہ نے واقعے کی شدید مصمت کرتے ہوئے لواہکین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے ترجمان کی مطابق دہشتگردی کی یہ کارروائی پاکستان اور چین کی پائیدار دوستی پر حملہ ہے پاکستان کے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرموں اور ان کے سہولتکاروں کو منطقی انجام تک پہنچا کر رہیں گے مزید جانتے ہیں ڈاؤن نیوز کی نمائندے عبداللہ محمد سے عبداللہ مزید بتائیے گا جو بلکل گرشتہ روز کراچی ارپورٹ کے حضور میں جو یہ چائنی انجینئر کے اوپر حملہ ہوا ہے اس پر اب دفتر خارجہ کی جانب سے ایک شدید رجی عمل سامنے آیا ہے دفتر خارجہ نے اس حملے کی شدید مضمت کی ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ حملے کے نتیجے میں دو چینی انجینئر جانباہب جبکہ ایک اس حملے میں زخمی ہوا ہم نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ ہم چینی اور پاکستانی جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ ہم کیس گڑی میں ہے اور ہم ان سے دیری ہمدردی اور تازیت کا اظہار کرتے ہیں اور واقعہ میں زخمی ہونے والوں کو جلد سہتیابی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں دیشتگردی کی یہ چاروائی پاکستان اور چین کے پائدار دوستی پر حملہ ہیں اور ہم اس بزنانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹیرے میں لانے کے لئے بڑعظم ہے پاکستان کے قانون داخل کرنے والے ادارے مجرموں اور ان کے سہولیتگاروں کو انجام تک پہنچائیں گے دفتہ پر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے کے ہم چینی سفارہ خانے کے ساتھ مستلسل رابطے میں ہیں اور ہم اچھی بھی شہریوں اور ترکیاتی منصوبوں کی صفاظت کو اپنی اولین سبزی سمجھتے ہیں بہت شکریہ عبداللہ